جی تو ویورز آج ہم بات کرنے جار ہیں کرسٹیانو رونالڈو کے بارے میں جو کہ پوری دنیا میں فٹبال کا نمبر ون پلیئر ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرسٹیانو رونالڈو کے بچپان اس کے کیریئر اس کے لائسٹائل کے بارے میں بتائیں گے جی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کرسٹیانو رونالڈو کا پورا نام کرسٹیانو رونالڈو دوس سینٹوس ایویریو ہے اور ان کا نک نیم ٹونی روکٹ رونالڈو ہے ویسے انہیں سی آر سیون اور گوڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ پانچ جنوری نائنٹین ایٹی فائی کا پرتگال میں پیدا ہوئے اور دوہزہ تیس کے حساب سے وہ تھرٹی فائی ویئرز کے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے ایڈیوکیشن کیریئر پہ اور ان کے بچمند پہ تو رونالڈو کو شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی وہ ہی دلجسپی لیتے تھے بچمند سے اتنا زیادہ تر وقت فٹبال کل کر گزر اور انہیں فٹبال کا بچمند سے ہی شوق تھا کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں تو رونالڈو کوئی امیر فیملی سے نہیں تھا وہ ایک غریب خاندان سے تھا اور ان کا مکان بھی بس گزارے والا تھا ان کے والد کا نام جوسپ ڈائنس ایویریو ہے اور ان کی ماں کا نام ماریا سینٹوس ہے رونالڈو کی دو بینے ہیں اور ایک بھائی ہے مطلب یہ چار بین بھائی ہیں دو بینے اور دو بھائی رونالڈو کی بیوی کا نام جورجینا رونالڈو کے چار بیٹے بیٹیاں ہیں جس میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں رونالڈو نے اپنے ایک بیٹے کا نام رونالڈو جے آر رکھا ہے اب بات کرتے ہیں رونالڈو کے کریئر کے بارے میں رونالڈو نے بچمند سے ہی فٹبال کھیلنا سٹارٹ کر دیا تھا اور ان کے کھیل کو دیکھتے ہوئے انہیں انڈورینا سپورٹس کلب میں شامل کر لیا گیا تب وہ صرف آٹھ سال کے تھے اس کے بعد دو سال بعد رونالڈو کو شہر کے سب سے بڑے نیشنل فٹبال کلب میں شامل کر لیا گیا اس کلب کے لیے وہ دو سال تک کھیلتے رہے وہ بارہ سال کے عمر میں پرتگال سپورٹنگ کلب میں ٹرائل کے لیے گیا اور یہاں اس کے کھیر اور پیشن کو دیکھ کر انہیں پندرہ سو پاؤنڈ میں سائن کر لیا گیا اب یہاں انہوں نے جی جان لگا کر کھیلا وہ اپنے کھیل کے فن میں ماہر اور اسی دوران جب ان کی عمر پندرہ سال ہوئی تو انہیں ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے پاس دو رافتے ہیں یا تو تم اپنی ہارٹ سرجری کروال لو یا پھر فٹبال نہ کھیلو تو رونالڈو نے جب یہ سنا تو انہیں لگا کہ اگر وہ فٹبال نہ بھی کھیلیں تو وہ مر جائیں گے انہوں نے اپنی ہارٹ سرجری کرا لی ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اتنی پیچیدہ ہارٹ سرجری میں کامیاب ہوئے اور شاید قسمت کو بھی یہی منظور تھا کہ رونالڈو کو دنیا کا سب سے بڑا فٹبالر بنانا تھا کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے فٹبال کھیلنا شروع ہو گیا اس بار وہ پہلے سے زیادہ انرجی دکھا رہے تھا انہوں نے اپنا پہلا میچ سترہ سال کی عمر میں پورتگال سپورٹنگ لسٹنگ کلب سے کھیلا اس میچ میں ایلیکس فرنگسن نے رونالڈو کی کھیل کو دیکھتے ہوئے مانچسٹر یونائٹڈ کلب میں سائن کر لیا انہوں نے اس راتھ رونالڈو کو سترہ ملین یو ایس ڈالر دیئے جو فٹبال کی ہسٹری میں اب تک دی جانے والی سب سے زیادہ رقم تھی انہیں چھین سال اس کلب کے لئے کھیلا جس میں انہوں نے ایک سو چھانویں میچز اور چرا سی گول کی رونالڈو نے ایک سو سبتیس ملین نیو ایس ڈالر کے عوض رونالڈو کو خریدا اور ان کا یہ کانٹریکٹ دوزار آٹھ سے دوزار پندرہ کے ترمیان تھا اس کے بعد بھی رونالڈو نے دوزار اکیس تک رونالڈو کے ساتھ کھیلا اور اس کے عوض انہیں چار ہزار پروڑ روپیر دیئے گئے اس دیل کے ساتھ یہ دنیا کے سب سے مہنگے فوٹبال پلئیر بن گئے آج رونالڈو کا ایک سائن لاکھوں روپیر میں بکتا ہے اگر وہ کسی ایک چیز پر اپنا آٹوگراف دے دیں تو اس چیز کی قیمت لاکھوں میں ہو جاتی رونالڈو کے ریکارڈ پر تو رونالڈو کا بہت سارے ایوارڈز بھی ملے اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ریکارڈز بھی قائم کی رونالڈو نے پانچ چیمپینز لیگ ٹائٹلز جیتے دو مانچیسٹر یونائٹڈ کے لیے اور تین ریل میٹڈڈ کے لیے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رونالڈو اتنا زیادہ پیسہ کماتے ہیں اس کے علاوہ وہ اسے اچھے کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں جیسا کہ رونالڈو ایک یتیم خانہ چلا رہے ہیں جس میں تقریباً چھے سو بچوں کا خرچہ انہیں اٹھانا پڑتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے نومبر 2012 میں اپنا گولڈر شوز کی نیرامی کی اور اس نیرامی سے اٹھانا کروڑ روپے ملے کم سکول بنانے کے لیے وقت کرتی رونالڈو نے آئی تک اپنے جسم پر ایک ٹیٹو بھی نہیں بنوایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب ریگولر اپنا بلٹ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں اب بات کرتا ہے رونالڈو کے انکم کے بارے میں تو رونالڈو وہ وائل شخص ہے جس کے پور دنیا میں سب سے زیادہ فین فالوئنگ ہے ان کے انسٹا اکاؤنٹ پر 399 ملین فالوئرز ہیں اور اس سے انہیں 36 ملین یورو سالانہ ملتے ہیں اس کے علاوہ رونالڈو کا اپنا ایک برینڈ ہے جس کا نام سی آر سیون ہے جس میں یہ کئی سارے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اور اس سے ان کو 1200 سے 1600 کروڑ روپے سالانہ ملتے ہیں اس کے علاوہ ان کی 37 ملین یورو ہے سب کے علاوہ رونالڈو کے ریسٹرینڈ بار اور ہوتیل بھی ہیں جن سے وہ سالانہ ارہو روپے کماتے ہیں نیٹ ورڈ تقریباً 6000 کروڑ روپے بندی ہیں اب بات کرتے ہیں رونالڈو کے گھر کے اباؤں تو رونالڈو کے پاس سپین کے کیپٹل مانچسٹر میں اپنا ایک آلشان گھر ہے جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اس گھر کی قیمت 8 ملین یورو سالانہ ملین یورو ہے اس کے علاوہ ان کے پاس نیو یار کی سب سے مہنگی ویلڈنگ ٹرم ٹاور میں بھی گھر ہے جس کی قیمت 18 شریاہ 5 ملین یورویس ڈالر ہے اب بات کرتے ہیں رونالڈو کی کار کلیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین اور تیر سرین کاریں بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس رولز روجس کیلینن جس کی قیمت 3 لاکھ یورویس ڈالر ہے اس کے علاوہ بگارٹی چیرون جس کی قیمت 4 ملین یورویس ڈالر ہے اس کے علاوہ مرسیڈیز سکیسٹی سی ایس کیپ جس کی قیمت دو لاکھ یو ایس ڈالر ہے اس کے بعد بوگاٹی ویران جس کی قیمت دو ملین یو ایس ڈالر ہے اس کے علاوہ روز روائز فینٹم جس کی قیمت پانچ لاکھ یو ایس ڈالر ہے اس کے علاوہ لیمگینی ایونڈ اٹور جس کی قیمت تین ملین یو ایس ڈالر ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کار کولیکشن رونالڈو کے پاس مجود ہے اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک پرائیویٹ جیٹ بھی مجود ہے جس کا نام گلف ایس ٹیم ایس سکس فٹی ہے اس میں ایک پرائیویٹ بیٹ روم اور ایک آلشان بات روم بھی ہے روناڈو اسی میں سفر کرتے ہیں اس کی قیمت پچاس ملین یورو ہے جی تو ویورز اگر آپ روناڈو کے فین ہیں تو ہماری یہ ویڈیو لائک کر دیں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں